اسلام علیکم فرنس میں سجاد علی ویڈیو چینل سجاد کریشن دو گئی سیمپل ویڈیو تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے اور گئی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو کے حوالے سے ہے تو گئی اس ٹاپک پر جو ہے میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن جو ہے کچھ دوستوں نے جو ہے مجھے انسٹا پر میسج کیا اور گئی انہوں نے کہا کہ یار اس پر ایک ویڈیو آپ ہمیں بنا دو تو گئی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی ویڈیو کا ٹوٹریل دینے والا ہوں تو گئی اگر آپ بھی اس طرح کا ویڈیو سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو گئی اس چلیئے بگے ٹائیم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گئی اس یہ ویڈیو جو ہے ہم کائن ماسٹر سے بنانے والے ہیں تو گئی اس آپ کے پاس کائن ماسٹر تو لازمی سے ہوگا ٹھیک ہے تو گئی اس سب سے پہلے آپ نے کائین ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے دن گئی اس آپ نے کرنا کیا ہے دن گئی اس آپ نے یہاں سے پلس والے سائن پر ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تین گئیز آپ نے یہاں سے 16x9 ریشو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد گئیز یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بارڈر والی پینجی ایمیج کو ایڈ کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا رکھی ہے تو گئیز اس ویڈیو میں جتنے بھی پینجی ایمیجز کو یوز کرنے والا ہوں اس کو جو ہے میں نے ایک فولڈر میں کمپریس کر لیا ہے ٹھیک ہے تو گئیز اس فولڈر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گئیز جب آپ اس فولڈر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اسے ایک سریکٹ کریں گے تو وہ آپ سے ایک پاسورڈ مانگے گا تو گئیز اس فائل کا پاسورڈ کیا ہے آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا تو گئیز آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو آپ کو پاسور شاید نہ ملے ٹھیک ہے فینس تو گئیز یہ بارڈر والی ایمیج ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے دن لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ کپل والی پینجی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد گئیز جسے جو ہے آپ نے یہاں سے پکڑ کے کچھ اس طرح سے بڑا کر لینا ہے دن گئیز آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اس کے بعد گئیز یہاں سے اگر آپ نے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ والی ایمیج کو بھی ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس ایمیج کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے بھی یہاں سے پکڑ کے کچھ اس طرح سے بڑا کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں دین گئیز اگین آپ نے یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ والی پینجی کو بھی ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اسے بھی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے بھی بڑا کر لینا ہے یہاں سے پکڑ کے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے بڑا کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اس کے بعد گئیز اگین آپ نے یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ والی ایمیج کو بھی ایڈ کر لینا ہے تو گئیز ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی آپ نے یہاں سے پکڑ کے کچھ اس طرح سے بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہو گیا فینس اس کے بعد گئیز اگین آپ نے یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے یہ لاسٹ پینجی ایمیج کو بھی ایڈ کر لینا ہے جو کہ ہارٹ والی ٹھیک ہے تو گئیس اسے آگر کرنے کے بعد آپ نے اسے بڑھا کر لینا ہے یہاں سے بکڑ کے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں تو گئیس اس کے بعد جو ہے گئیس یہاں پر آپ نے اپنی گرل فینڈ یا پھر آپ جس کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے نیم کا فسٹ لیٹر یہاں پر لکھ دینا ہے تو گئیس لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے یہاں سے لیئر پر کلک کر کے ٹیکس پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں پر جس کے نیم کا آپ لیٹر ٹائپ کرنا چاہتے ہیں سیمپلی یہاں سے کر لیجئے تو گئیز ایز ایکزمپل میں یہاں پر کوئی بھی لیٹر ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے دین آپ نے یہاں سے ڈبلے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو گئیز یہاں سے جو بھی فونٹ سٹائل آپ اس لیٹر کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں سیمپلی یہاں سے کر لیجئے تو گئیز یہاں سے جو ہے میں یہ والے فونٹ سٹائل کو اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فینڈ سو گئیز فونٹ سٹائل اپلائی کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے دن گئیز آپ نے اس لیٹر کو بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس لیٹر کو بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد گئیز اس لیٹر کو آپ نے یہاں پر رکھ دینا ہے سو گائز لیٹر کو یہاں پر رکھنے کے بعد گائز ابھی جو ہے آپ نے یہاں سے کلر پر کلک کرنا ہے کلر پر کلک کرنے کے بعد گائز یہاں سے آپ نے بلیک کلر کو سیلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے دن گائز آپ نے یہاں سے آپشن میں سے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے تو گائز یہاں سے آپ نے چلے جنا ہے آؤٹلائن والے آپشن میں تو گائز آؤٹلائن پر کلک کرنے کے بعد اسے یہاں سے انیبل کر دیں ٹھیک ہے دن گئیس آپ نے یہاں سے کلر پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے ریڈ کلر کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں تو گئیس اس کے بعد یہاں پر آپ کو ویٹ کا آپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کے ویٹ کو پلس فائیو یا پلس سکس تک رکھ دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس تو گئیس اس فائل کا جو پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ ہے سجاد 2021 تو یہاں اسکرین پر آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا تو اس سے جو ہے آپ اسے ایکسٹریکٹ کر لیجئے گا جتنا کرنے کے بعد آپ نے آپ نےا کہا ہے اس اوپشن پر کلک کرنا ہے جتنا کرنے کے بعد آپ نےا کہا ہے یہاں پر جتنی بھی لیئرز ہیں آپ نے ان سب لیئرز کو डیلیٹ کر دینا ہے تو غیرز یہاں سے آپ نے bought one select کر کے ان لیئرز کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو گئیز یہاں سے جو ہے فائنلی میں ان دو لیس کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو گئیز یہ سب کرنے کے بعد گئیز ابھی آپ نے کرنا کیا ہے ابھی گئیز آپ نے یہاں سے سیمپلی میڈیا کے آپشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور گئیز یہاں پر آپ نے ایک کلر والے ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو گئیز اس کلر والے ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گئیز کلر والا ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اسے رائٹ سیٹ سے کٹ کر لینا ہے جتنے سیکنڈ کا آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اس نے سیکنڈ کا آپ کلر والا ویڈیو رکھی ہے اور رائٹ سیٹ سے ایکسٹرپارٹ جو ہے اس کا ڈیلیٹ کر دیجئے سو گئیز میں جو ہے پندرہ سیکنڈ کا سٹیٹس بنانا چاہتا ہوں اس لئے میں اس ویڈیو کو پندرہ سیکنڈ کا ہی رکھتا ہوں اور رائٹ سیٹ سے ایکسٹرپارٹ جو ہے وہ اس کا ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو گئیز اس کے بعد جو ہے گئیز ابھی جو ہے آپ نے یہاں پر اس پیکچر کو ایڈ کرنا ہے جو آپ نے ابھی کیپچر کیا تھا تو گئیز اس کے لئے سیمپلی آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے دین لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے کیپچر والے فولڈر میں جا کر آپ نے اس پیکچر کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سپلیڈ سکرین پر کلک کر کے اسے فلی سکرین پر سیٹ کرنا ہے دین آپ نے اس کی لئے کو پراجرٹ کے انڈ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ نے بیک گرونڈ کو رکھا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز آپ نے اسی پیکچر کی لئے کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد guys یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے كروما کی والے option میں تو كروما کی میں جانے کے بعد اسے یہاں سے enable کر دیں تو guys یاد رہے یہاں سے جو key color ہے وہ آپ کا red ہی selected ہونا چاہیے ویسے تو automatically select ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے okay کر دیں تو guys اس کے بعد آپ کا ویڈیو کچھ اس طرح کا بنا ہے смотр guys اب بھی آپ نے یہاں پر ایک light کو add کرنا ہے light کو add کرنے کے لئے آپ نے starting میں آنا ہے then layer پر click کر کے overlay پر click کرنا ہے اور guys یہاں سے آپ نے ایک اولیکوڈ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے سپورٹ لائٹس ون تو گئیز میرے پاس جو ہے یہ پہلے سے ہی تھا یہ رہا ٹھیک ہے تو گئیز اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سیمپل ہے گئیز یہاں سے آپ نیچے جائیں گے لاسٹ میں آپ کو گیٹ مور کا آپشن مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے اون ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ نے یہ والی لائٹ کے اوپر کلک کر کے انسٹ کر لینی ہے دن آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز آپ نے اس لائٹ کو جو ہے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد آپ نے اس لائٹر کے اوپر یہاں پر آپ نے اس لائٹ کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی لائر کو بھی پراجرٹ کے انٹر تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بے گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہو گیا تو گئیز اس کے بعد فائنلی آپ نے یہاں پر ایک پارٹیکل والے ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے دن لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ پارٹیکل والے ویڈیو کو بھی ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیے گا تو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پکڑ کے کچھ اس طرح سے روٹیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے الٹا کر لینا ہے پھلے سے میوزک ایڈ تو میں اس کا میوزک یہاں سے میوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو گئیز اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کے اندر میوزک کو ایڈ کرنا ہے میوزک کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے دن یہاں سے اوڈیو پر کلک کر کے اپنی گیلری میں سے جو بھی سونگ آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں سیمپلی یہاں سے ایڈ کر لیجئے تو گئیز یہاں سے ایز ایکزمپل میں یہاں سے یہ والے سونگ کو ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو گئیز سونگ کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد گئیز چلیے اب میں آپ کو یہ ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں سو گئیز جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد گئیز آپ نے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے ویڈیو کو سیو کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے یہاں سے شیئر کی بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دن جو ہے آپ نے یہاں سے قوالیٹی اینڈ ریزولیشن سیلیکٹ کر کے سیمپلی یہاں سے ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد گئیز یہ ویڈیو جو ہے آپ کی گئیلی میں سیب ہو جائے گا سو گئیز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ